موسیقی 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 وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءِ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهِ صدق الله العظيم قابل احترام معزز بزرگو محترم نوجوان دوستو اور عزیز دینی بھائیو قرآن مجید کی سور مائدہ کی ایک آیت آیت نمبر چھے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے وضو غسل اور تیمم کے سلسلے میں اہم ہدایات نازل فرمائی ہیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اس آیت میں بیان کی گئی ہدایات کو انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نمازوں کے لئے عبادات کے لئے طہارت کو لازمی قرار دیا ہے نمازوں کی آدائیگی کے لئے آدمی کا باوضو ہونا یہ انتہائی ضروری قرار دیا گیا ہے دن میں پانچ وقت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اللہ تعالی کی عبادت کے لئے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور تقریباً پانچ ہی وقت کم و بیش اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت کے مطابق ہم اپنے جسم کی پاکیزگی کا اور اس کے ذریعے سے اپنی روح کی پاکیزگی کا نظم کرتے ہیں وضو کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے آدمی کا اگر بدن ناپاک ہو جائے آدمی جنوبی ہو جائے تو غسل کے ذریعے سے طہارت کا طریقہ اختیار کیا جائے یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و سنت کے ذریعے سے ہمیں دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص اللہ تعالی کی عبادت کرنا چاہتا ہے نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو جسم لباس اور جگہ کی طہارت کے بغیر وہ عبادت اللہ تعالی کے یہاں مقبول نہیں ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقبل صلاة بغیر طغوری بغیر پاکی کے کوئی نماز اللہ تعالی کے یہاں قابل قبول نہیں ہے اور قرآنی آیات ہی سے اور احادیث سے اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ پاکی سے کیا مراد ہے اور پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ ساری تفسیرات قرآن و سنت میں اللہ تعالی نے بیان فرمائی سور مائدہ کی جو آیت آیت نمبر چھے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اذا قمتم الى الصلاة جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو یعنی نماز کا ارادہ اگر تم نے کیا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے فَغْسِلُوا وُجُوحَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہیں وضو کرنا چاہیے یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ آدمی نماز کے لئے کھڑا ہو یا پھر نماز کا ارادہ کرے تو وضو کے ذریعے سے طہارت حاصل کرے پاکی حاصل کرے اس وضو کا ذکر اللہ تعالی نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارا ارادہ ہو نماز کا فَغْسِلُوا وُجُوحَكُمْ اپنے چہروں کو دھو وَعَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سر کا مسح کرو وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْقَعْبَيْنِ اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو یہ حکم اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اور یہ جو حکم ہے یہ فرض ہے یہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے حکم دیا کہ تمہیں نماز کے لئے ارادہ ہو نماز پڑھنا اگر تم چاہتے ہو تو تمہیں چہرہ دھونا چاہیے ہاتھ دھونا چاہیے سر کا مسح کرنا چاہیے پیروں کو دھونا چاہیے یہ اصل میں یہ جو چار ہدایات ہیں اللہ تعالی نے جو دیئے ہیں یہ اصل میں فرض ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو وضو کرتے ہیں اس وضو میں چار چیزیں فرض ہیں فرض کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں سے ایک چیز بھی اگر چھوڑ جاتی ہے تو پھر وضو مکمل نہیں ہو سکتا مکمل کیا؟ وضو ناقص ہو جاتا ہے وضو پورا نہیں ہو سکتا وضو کے لئے وضو کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنے کے لئے آدمی پاک ہو جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ کم سے کم یہ چار چیزیں اختیار کی جائیں چہرہ دھویا جائے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دونوں پیر ٹخنوں سمیت اور سر کا مزخ کیا جائے یہ چار چیزیں غصول کے اندر فرض ہیں اس لئے آپ دیکھیں تعلیم الاسلام وغیرہ آپ نے اگر پڑی ہیں بچپن میں وضو کے فرائز اگر ہم نے سنے ہیں تو وضو کے چار فرائز بیان کیے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز بھی اگر چھوڑ جائے تو فرض کے چھوڑ جانے کے وجہ سے وہ چیز ادا نہیں ہوگی لہذا ہم میں سے کوئی سس وضو کرتا ہے وضو کے دوران اگر چہرہ صحیح سے نہ دھوئے احادیث سے اس کی وضاحت ملتی ہے کہ تھوڑی سی بھی جگہ اگر باقی رہ جاتی ہے چہرہ جہاں تک دھونا ہے الفاظ ہمیں یاد ہوں گے بچے ہمارے گھر میں پڑتے ہیں پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک ایک کان سے لے کر دوسرے کان کلو تک کیوں؟ اس لئے کہ اتنا حصہ چہرہ کہلاتا ہے قرآن نے کہا چہرہ دھوو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے چہرے کا دھونا ضروری ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ بھی اگر باقی رہ جاتا ہے تو چہرہ گویا کہ دھویا نہیں گیا چہرہ نہیں دھویا گیا تو پھر ایک فرض جو ہے اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ وہ فرض ادا ہونے سے رہ گیا اور ایک فرض چھوٹ جاتا ہے تو وضو نہیں ہوگا اور اللہ کے نبی نے فرمایا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگا اس لئے یہ بات ہمیں اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہاتھوں کو دھوتے وقت پیروں کو دھوتے وقت اچھی طرح ہاتھ اور پیر دھوئے جائیں تخنوں سمیت پیر دھوئے جائیں جلد بازی میں پچھلا حصہ سوکا رہ جائے کونیوں کا حصہ سوکا رہ جائے یا پھر چہرے اور ہاتھ کا کچھ حصہ سوکا رہ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ناخن کے برابر بھی اگر کوئی حصہ چھوٹ جائے سوکا رہ جائے تو اس کا وضو نہیں ہوتا بس صحابہ نے جلد بازی میں وضو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ جاؤ وضو کرو دوبارہ اور بعض لوگوں کو نماز دوہرانے کا حکم دیا اس لئے کہ وضو کے بغیر انہوں نے نماز ادا کی حالانکہ وضو انہوں نے کیا تھا لیکن جن حصوں کو دھونا چاہیے تھا دھونے کا جو تقاضہ تھا اس تقاضے کو انہوں نے پورا نہیں کیا صحیح دھونے کے بجائے کچھ حصے سوکے رہ گئے جس کے نتیجے میں آپ نے فرمایا کہ وضو نہیں ہوا تو قرآن کی یہ آیت جن میں چار چیزوں کے چار آزا کے دھونے کا اور مساح کرنے کا ذکر ہے یہ وضو کے فرائض میں شامل ہیں اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ہم وضو سے پہلے دونوں ہاتھ اچھی طرح دھوتے ہیں کلی کرتے ہیں ناک میں پانی چڑھاتے ہیں پورے سر کا مساح کرتے ہیں اور ایک ایک عزو کو تین تین مرتبہ دھوتے ہیں اور دانے طرف سے ہم شروع کرتے ہیں یہ جتنی چیزیں ہیں یہ وضو کے فرائض میں شامل نہیں ہیں ایک چیز اچھی طرح ذہن میں رکھیں یہ وضو کے فرائض میں سے نہیں ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں وضو کے مسنون ہیں مسنونات ہیں سنتیں ہیں اور مستحبات ہیں ان کے کرنے سے وضو کے اندر ایک کیا کہتے ہیں اکملیت ہوگی وضو پوری طرح اچھا وضو کہلائے گا سنتیں آدھا ہوں گی ان چیزوں کے چھوٹنے سے وضو ناقص نہیں ہوگا یہ ذہن میں رکھیں ایسا نہیں کہ وضو ہی نہیں ہوا البتہ ثواب میں کمی رہ جائے گی سنتوں کی آدھائیگی نہ ہونے کے نتیجے میں کلی کرنا سنت ہے ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے تین تین مرتبہ آزاد ہونا سنت ہے اگر ہم نے ہاتھوں کو دھولیا لیکن تین مرتبہ نہیں دھولیا ایک ہی مرتبہ میں اچھی طرح ہم نے دھولیا ہے تو وضو ادا ہو جائے گا تین مرتبہ نہیں دھونے کے نتیجے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وضو نہیں ہوا میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں زہر کی آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ زہر کا وقت ختم ہو کر اثر کا وقت شروع ہونے کے قریب ہے اگر میں نے پوری طرح سنتوں کے ساتھ اگر وضو کیا تو زہر کا وقت ختم ہو جائے گا یہ سوچ کر آپ نے صرف چہرہ دھویا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا سر کا مسا کر لیا اور پیر دھو لیے کلی نہیں کیا آپ نے ناک میں پانی نہیں چڑھایا اور تین تین مرتبہ آپ نے نہیں دھویا ایک ہی مرتبہ آپ نے ہاتھوں کو دھویا ہے چہرے کو دھویا ہے تو چونکہ آپ نے فرض ادا کر لیا لہٰذا اس وضو سے آپ نماز اتمنان کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں کمی کیا رہی کلی آپ نے نہیں کیا صرف سنت چھوٹا ہے سنت چھوٹی ہے ناک میں پانی نہیں چڑھا سنت چھوٹی ہے سنتوں کے چھوٹنے سے وضو ہو جائے گا لیکن فرض کے چھوٹنے سے وضو نہیں ہوگا یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں قرآن مجید کہتا ہے فغ سیلو وجو حکم اپنے چہروں کو دھوئیں اپنے ہاتھ کو دھوئیں اور سر کا مساح کریں اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیں دھوئیں یہ قرآن مجید کے اندر فرض حکم کا ذکر کیا گیا ہے دوسری چیز جس میں ہمارے سامنے ذہن میں رکھنے کی اس میں جو قرآن میں جو حکم دیا گیا ہے وہ آزا کو دھونے کا حکم ہے دیکھئے دو الفاظ ہیں وضو کے اندر ایک ہے فغ سیلو وجو حکم چہرہ دھوئو غسل کا لفظ ہے ذہن میں رکھیں غسل کا لفظ ہاتھوں کو دھوئو فغ سیلو اے دیاکم لیکن سر کا جب ذکر آیا تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سر کو دھوئو وضو میں سروں کو دھویا نہیں جاتا چہرے پر پانی بہایا جاتا لیکن سر پر پانی نہیں بہایا جاتا بلکہ کیا کرتے ہیں ہاتھوں کو بھیگو کر سر پر ہم ہاتھ پھیر لیتے ہیں یہ ہے مسح مسح میں اور غسل میں فرق ہے مسح کرنے میں اور دھونے میں فرق ہے اس فرق کو ہمیں اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے ایک مثال میں اس کو بتانے کی وجہ کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تھوڑے سے عرصے پہلے وارس اپ میں ایک ویڈیو نے گردش کی اس میں ایک صاحب ہیں جو ایک بڑے گلاس میں پانی لیتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم پانی سے وضو کیا ہے یہ ثابت کرنے کے لئے انہوں نے پانی لیا اس پانی سے انہوں نے پورا وضو کیا ہے کلی کی ناک میں پانی چڑھایا ہاتھوں کو دھویا چہرہ دھویا سب کچھ کیا ہے اس کے بعد گلاس اٹھا کر دکھاتے ہیں آدھا گلاس پانی اس میں ابھی باقی ہے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آدھے گلاس میں پورا وضو کر کے دکھایا اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو کیا کرتے تھے بہت کم پانی میں وضو کیا کرتے تھے حالانکہ حقیقت کیا ہے انہوں نے جب ہاتھ دھویا تو ہاتھوں کا صرف مسا کیا ہے ہاتھوں پر پانی بہایا ہی نہیں قرآن مجید میں ہاتھ کو دھونے کا حکم ہے ہاتھ کے مسا کا حکم نہیں ہے آپ کبھی ٹرائے کر کے دیکھیں آدھے گلاس پانی میں یہ ایک گلاس پانی لیں ہاتھوں کو دھویں چہرہ دھویں پیر دھویں مسا کریں صرف فرض ادا کر کے دیکھیں ایک گلاس پانی میں وضو نہیں ہو سکتا آپ کا جب آپ دھونے کے بجائے مسا کریں گے ہاتھ کو بھیگو کر ہاتھ پر پھیریں گے اس طرح آپ پورے آزا کو دھو سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں پورے بدن پر روپے آپ ہاتھ پھیر سکتے ہیں اس طرح اسے وضو نہیں کہا جائے گا وضو میں آزا کا دھونا ضروری ہے محض بھیگے ہوئے ہاتھ کا پھیرنا کافی نہیں ہے اس سے وضو نہیں ہو سکتا لہٰذا ان صاحب نے جو وضو کر کے دکھایا وہ وضو نہیں ہوا ایسے وضو سے نماز نہیں ہو سکتی قرآن مجید میں جو حکم ہے وہ آزا کو دھونے کا حکم ہے اور دھونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے آزا پر پانی بہ جائے جتنے حصے کو دھونا ضروری ہے اتنے حصے پر پانی بہنا چاہیے اگر پانی بہا نہیں صرف بھیگا ہوا ہاتھ لگ گیا تو ایسے صورت میں وہ وضو نہیں کہلائے گا غسل نہیں کہلائے گا صرف مسا کہلائے گا اور اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کا مسا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ دھونے کا حکم دیا ہے ایک بات دوسری چیز یہ سروں کو دھونے کا حکم نہیں دیا سر کے مسا کا حکم دیا ہے ہم میں سے ہم بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ سر کا مسا کرتے ہوئے بڑا عجیب طریقہ اختیار کرتے ہیں مسا کرنے کا مطلب کیا ہے ہاتھ میں پانی لینے کے بعد ہاتھ کو بھیگونے کے بعد کسی جگہ پر رکھ کر ہاتھ کو پھیر دیا جائے اس کے اوپر سر کے مسا کا مطلب یہ ہے کہ ٹوپی ہٹائیں اور ہاتھ بھیگونے کے بعد سر پر ہاتھ رکھیں آپ رکھ کر اس سر پر ہاتھ پھیریں بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا پانی ہاتھ میں بھیگو لیا ہاتھوں کو بھیگو لیا پانی سے اور بلکل اوپر سے ہاتھ پیچھے تک لے جاتے ہیں سر پر ہاتھ لگتا ہی نہیں ہے بالوں کے اوپر سے ہاتھ لے کر سے لے جاتے ہیں اسے مسا نہیں کہا جاتے ہیں مسے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں کو بھیگایا جائے اور سر پر ہاتھ رکھا جائے اور اسی بھیگے ہوئے ہاتھ سے ہاتھ سر پر لگا ہوا اور ہاتھ پیچھے کی طرف جائے یہ ہے مسا سر کو لگائے بغیر محض اوپر سے اس طرح آپ ہاتھ پھیر دیں گے تو مسا نہیں ہوگا اور میں نے کہا مسا فرض ہے مسا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا وضو نہیں تو نماز نہیں لہٰذا یہ ایک باریک چیزیں ہیں آپ سوچیں گے کہ کون سے مسائل لے کر کھڑے ہوگئے یہ باریک باریک چیزیں ہیں جن پر توجہ نہ ہونے کی نتیجے میں ہماری نمازیں ناقص ہو رہی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا نمازیں قبول نہیں ہوتی وضو نہ ہونے سے لہٰذا ہاتھوں کو دھونے سے مراد چہرے کو دھونے سے مراد پانی بہانا ہے اور سر کے مسح سے مراد بھیکا ہوا ہاتھ سر پر رکھ کر سر کے اوپر ہاتھ کو پھیرنا ہے یہ دوسری چیز تیسری چیز جو قرآن مجید میں بیان کی گئی آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا ایک تو وضو کا حکم دیا گیا وضو کیا ہے چہرہ دھویا جائیں ہاتھوں کو دھویا جائیں سر کا مساح کیا جائیں پیر دھوئے جائیں اور میں نے یہ واضح کیا احناف اور دیگر کے اختلاف کے مطابق پورے سر کا مساح کرنا احناف کے نزدیک سنت ہے دوسروں کے نزدیک واجب ہے پورے سر کا مساح کرنا اور ہاتھوں کو تین تین مرتبہ دونا کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا یہ ساری چیزیں سنت ہیں سنتوں کا ادا کرنا بہتر ہے تاکہ سواب زیادہ ملے لیکن اگر کوئی ساتھ سنت چھوڑ دیتا ہے فرائج ادا کر دیتا ہے تمہیں وضو کرنا چاہیے اور وضو کا طریقہ یہ ہے آگے اللہ تعالی بیان فرماتے وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتَّحَرُو پہلے جو حکم تھا وضو کا یہ چھوٹی ناپاکی کا آدمی بے وضو ہو جائے تو وضو کرنا چاہیے اب اگر آدمی ناپاک ہو جائے وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا اگر تم حالت جنابت میں آ جاؤ حالت جنابت سے مراد آدمی کو غصل کی ضرورت پیش آ جائے کچھ چیزیں وضاحت سے بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہیں آدمی حالت جنابت میں کب آتا ہے جب آدمی سے انزال ہو جائے حالت احتلام میں آ جائے خواب کے حالت میں ہو یا پھر بیداری کے حالت میں ہو احتلام اگر ہو جاتا ہے یا پھر عورت حالت حیض یا نفاظ میں آ جاتی ہے یا پھر شوہر بیوی کے درمیان میں ہم بستری ہوتی ہے تو ایسی صورت میں یہ حالت جنابت کے حالت کہلاتی ہے آدمی کو احتلام ہو جائے تب بھی غصل واجب ہو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تب بھی غصل واجب ہے چاہے انزال نہ ہو یہ ذہن میں رکھیں اگر آدمی کو انزال ہوتا ہے حالت خواب میں اسے معلوم ہی نہیں خواب کیا دے گا اسے بھی نہیں معلوم صورت میں معلوم ہوا کہ انزال ہو گیا ہے غصل واجب ہو جائے گا بیداری کے حالت میں شہوت کے نتیجے میں انزال ہو جائے غصل واجب ہو جائے گا بیوی سے ہم بستری ہو جائے چاہے انزال نہ ہو محض ہم بستری کے نتیجے میں غصل واجب ہوگا اسی طرح عورت حیض و نفاظ کے حالت میں آتی ہے تو یہ چار پانچ حالتیں ہیں جس میں آدمی حالت جنابت میں آتا ہے اب یہاں وضو کافی نہیں ہے اب چونکہ پورا بدن ناپاک ہوا ہے یہ بدن کی ناپاکی کہلاتی ہے اب ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا اے ایمان والو اگر تم حالت جنابت میں آجاؤ ناپاک ہو جاؤ تو فَتَّحْرُو خوب پاکی حاصل کرو خوب پاکی حاصل کرنے کے کیا مطلب ہے وضو جو ہم نے کیا ہے وہ بھی تو پاکی ہے وضو کو بھی طہارت کہا جاتا ہے لیکن یہاں اللہ نے فرمایا فَتَّحْرُو اور اس کی تفسیر قرآن مجید میں سور نساء کے آیت نمبر 43 میں 43 میں اللہ تعالی نے بیان فرمائی وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُو اگر تم حالت جنابت میں آجاؤ تو تمہیں غسل کرنا چاہیے جب تک تم غسل نہ کرو مسجد میں نہیں جا سکتے نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس آیت کی سور مائدہ کے آیت نمبر 6 کی تفسیر جو ہے سور نساء کے آیت نمبر 43 میں اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ اگر تم حالت جنابت میں آجاؤ تو ایسی صورت میں غسل کرنا چاہیے تو وضو کا حکم ہوا اس کے بعد اللہ نے فرمایا غسل کا غسل سے مراد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی پورے بدن کو پانی سے دھویا جائے یہ ہے غسل اور اچھی طرح دھونے کا جو مفہوم ہے مفسرین کیسے باریک باریک نکات نکاتے ہیں آپ غور کریں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہیں فتح حروب خوب پاکی حاصل کرنا اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی ظاہر میں بھی پاک ہو جائے اور اندر انہی حصوں کو بھی پاک کرے لیکن اندر کے حصوں کو کیسے پاک کر سکتا ہے اس لئے فرمایا زیادہ سے زیادہ جتنا ہم پاک کر سکتے ہیں اندر انہی حصوں کو اتنے حصوں کو پاک کیا جائے مثال کے دور پر ہم مو کے اندر کے حصے کو پاک کر سکتے ہیں لہٰذا کلی کرنا غسل میں ضروری ناک کے اندر انہی حصے پر پانی چڑھا سکتے ہیں لہٰذا ناک میں پانی چڑھانا غسل میں فرض اس کے علاوہ کسی بھی حصے میں پانی داخل کرنے کی گنجائش نہیں اس وجہ سے غسل کے اندر پورے بدن کود ہونا سر سے لے کر پیروں تک اور اسی طرح کلی کرنا اور ناک پر پانی ڈالنا ان تینوں چیزوں کو ضروری قرار دیا گیا ہے جب آدمی اس طرح اس عمل سے آگے اس عمل سے آگے بڑھے گا تب وہ غسل کرنے والا قرار پائے گا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جب تم حالت جنابت میں آ جاؤ جنابت کے حالت میں آ جاؤ تو فتح حرو تمہیں غسل کرنا چاہے تو وضع کا حکم بیان کیا اور غسل کا حکم بیان کیا اب آگے تیسری چیز اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس پر آپ غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما وَإِن كُنتُم مَرْضَ اگر تم بیمار ہو جاؤ اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یا تم سفر کی حالت میں ہو سفر میں تم کہیں گئے ہوئے ہو اَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِدِ بیت الخلا سے تم آئے ہو ضرورت سے فارغ ہو کر پیشہ پاکانے سے فارغ ہو کر واپس آئے ہو اور تم اب تمہیں وضع کی ضرورت ہے اَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِدِ اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَ عورتوں کو تم نے چھوا ہے عورتوں کو چھونے سے مراد اگر تم نے ہمبستری کی یہ چار چیزیں اللہ نے بیان فرمائی پہلی چیز کیا اگر تم بیمار ہو دوسری چیز اگر تم حالت سفر میں ہو تیسری چیز اگر تم بیت الخلا سے آئے ہو وضع کی ضرورت ہے اور چوتھی چیز تم نے اگر اپنی بیویوں سے ہمبستری کی ہو یہ چار چیزیں ان چار چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَن اب تمہیں وضع کرنے کے لئے یا غسل کرنے کے لئے پانی نہیں مل رہا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَن پانی نہیں ہے کیا کیا جائے پانی ہوتا تو وضع کرتے غسل کے لئے پانی کی ضرورت ہے اب پانی موجود نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَتَيَمَّمُ تمہیں تیمم کرنا چاہے پانی اگر موجود نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا تیمم کرو فتیمم سعیدن طیبن پاک مٹی سے تمہیں تیمم کرنا چاہیے اور اس سے مساح کرنا چاہیے اب یہ جو تیمم کی اجازت دی گئی ہے وہ کیوں دی گئی ہے اسے آپ اچھی طرح جین میں رکھیں چار باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں اگر تم بیمار ہو بیماری کے حالت میں تیمم کرنے کی اجازت دی گئی یہ کب ہے اگر آدمی بیمار ہے تو اس کے لئے ضروری نہیں کہ پانی نہ ہو تب بھی تیمم کریں ایسا نہیں ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی بیمار ہے پانی موجود ہے پھر بھی اسے تیمم کی اجازت ہو کیوں اس لئے کہ پانی کا استعمال کرنے سے اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے آدمی بیمار ہے پانی موجود ہے لیکن پانی استعمال کرنے سے اس کے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے یا پھر اس کے آزا ختم ہو سکتا ہے یا پھر وہ ہلاک ہو سکتا ہے مرض میں اضافے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی ہے کہ آپ پانی سے وضو کرنے کے بجائے غصول کرنے کے بجائے وہ تیمم کر سکتا ہے تو آدمی بیمار ہے تو ایسی صورت میں پانی کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتا پانی کا استعمال کرنے سے اسے نقصان ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَتَيَمَّمُمُ تو تم تیمم کرو ایک چیز دوسری چیز آگے بیان کی اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ آدمی سفر میں ہے پانی موجود نہیں ہے اب ایسی صورت میں کیا کریں بیمار بھی نہیں ہے پانی استعمال کرنے سے نقصان بھی نہیں ہوگا لیکن پانی ہی موجود نہیں ہے فرمایا فَتَيَمَّمُ تم تیمم کرو یا پھر ایک ہے پانی موجود ہے لیکن پانی اگر پینے کے لئے وضو کے لئے استعمال کر لیا جائے غصول کے لئے استعمال کر لیا جائے تو پینے کے لئے پانی موجود نہ ہو کھانے پینے کے لئے تنگی پیدا ہو جائے یا پھر قافلے والوں کے لیے یا پھر جس قافلے میں سفر کر رہا ہے اس میں جانور ہے چوپائوں کے لیے پانی کی ضرورت ہے اگر پانی وضو اور غسل میں استعمال کر لیا جائے تو جانوروں کی اور قافلے والوں کی خود اپنی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے تو ایسی صورت میں اس پانی کو پینے کے لیے ضروریات زندگی کے لیے رکھ کر بغیر پانی کے تیمم کرنے کی اللہ تعالیٰ کو اتارانی اجازت دی تو حالت سفر میں ہے آدمی تب وہ تیمم کر سکتا ہے تیسری چیز یہ کہ حالت سفر میں ہے پانی موجود ہے لیکن پانی کو حاصل کرنے پر قدرت اس کے پاس موجود نہیں کیسے یا تو پانی ایسے مقام پر ہے کہ وہاں پہنچی نہیں سکتا اب اگر ضروری قرار دیا جائے چاہے کچھ بھی ہو چاہے مر جاؤ پانی لانا پڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ نے آسانی دیا اور فرمایا کہ پانی اگر تم پان نہیں سکتے ایسی صورت میں تم تیمم کر سکتے ہو یا پھر پانی موجود ہے لیکن خرید کر لینا پڑ رہا ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ کے پاس پیسے موجود ہیں پانی لینے کے لئے تو پیسے دے کر پانی لیا جائے بغیر پانی کے آپ تیمم نہیں کر سکتے پانی موجود ہو تو تیمم نہیں کر سکتے آپ لیکن پیسے ہی موجود نہیں ہیں اور خرید ہے بغیر پانی نہیں مل سکتا تو ایسی صورت میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں تو بیمار ہو تب بھی تیمم کی اجازت ہے اگر بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو حالت سفر میں ہو پانی استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں تیسری چیز اللہ تبارک کو تعالیٰ فرمایا کہ وضوع کی ضرورت آپ کو پڑ گئی ضرورت سے فارغ ہو کر آپ آئے اور آپ کے پاس پانی موجود نہیں اور چوتھی چیز بیان فرمائیں کہ اگر تم نے اپنی بیویوں سے ہم بستری کی ہو اور پانی اگر تمہارے پاس موجود نہیں ہے تب بھی تمہیں تیمم کرنے کی اجازت ہے اس میں ایک چیز پر آپ اچھی طرح غور کریں تیمم کی اجازت کب دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلات احدکم الفاظ پر اچھی طرح غور کریں بخاری اور مسلم کی روایت حضور نے فرمایا لا تقبل صلات احدکم تمہاری نماز قبول نہیں کی جائے گی اگر تمہاری نماز نہیں ہوگی یعنی اگر تم نے تیمم کر لی تب بھی تمہاری نماز نہیں ہو سکتی اگر پانی موجود ہے پانی موجود ہے پانی مل سکتا ہے قریب میں ہی پانی موجود ہے آپ نے تلاش نہیں کیا آپ اتمنان سے ویڈ کر آپ تیمم کر کے وضو کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی تیمم کی اجازت کب ہے تیمم کی اجازت اس وقت ہے جب آپ پانی تلاش کریں پانی نہ ملے تب اس وقت اجازت ملے گی تیمم کی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ گھر میں ہیں اپنے بیڈروم میں ہیں نماز کا وقت ہو آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ اپنے کمرے میں دیکھتے ہیں پانی موجود نہیں ہے بھئی پانی نہیں ہے چلو تیمم کر لیتا ہے ایسا ہوتا ہے ہم سب کو معلوم ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس طرح تیمم نہیں ہو سکتا کہیں کسی ڈرم میں پانی ہے تو اس پانی سے ہم وضوع کرتے ہیں نل میں پانی نہیں آرہا یہ سوچ کر تیمم نہیں کرتے ہم بلکہ اس پانی کو لے کر ہم وضوع کرتے ہیں گھر میں پانی موجود نہیں ہے پڑوس سے پانی لینے کی کوشش کرتے ہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ پانی جب روم میں موجود نہیں تھا غسل خانے میں موجود نہیں تھا تو ہم نے آس پاس میں پڑوس میں پانی تلاش کیا تلاش کرنے کے باوجود پانی نہیں ملا تب ہم تیمم کی طرف آگے بڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ بات بیان فرمائی ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَان اگر تم پانی نہیں پا رہے تم نے تلاش کر لیا تم نے کوشش کر لیا پھر بھی تمہیں پانی نہیں ملا اب تمہیں تیمم کی اجازت ہے ہم نے کوشش ہی نہیں کی کیا جا کے وہاں دھڑنا کہاں پڑھو اس میں پوچھنا چلو تیمم کر لیتے ہیں نہیں ہوگا تیمم پانی کو تلاش کرنا ضروری ہے تلاش کرنے کے بعد پانی نہیں ملتا کوشش کے باوجود آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے تب آپ کو تیمم کرنے کی اجازت ہے اگر آپ نے کوشش نہیں کی پانی کو تلاش نہیں کیا تیمم کی اجازت نہیں ہوگی آپ آپ دیکھیں دین کے جو ماہرین ہیں ان میں سے ایک ایک کی رائے آپ دیکھیں امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پانی کو تلاش کرنا ضروری ہے کسی سفر میں ہیں آپ یا پھر آس پاس پانی ختم ہو گیا آپ کو پانی تلاش کرنا ضروری ہے کہاں تک تلاش کریں گے امام مالک نے فرمایا کہ دو میل تک آپ کو تلاش کرنا ہوگا پانی کون فرما رہے ہیں کوئی معمولی آدمی نہیں دین اسلام کا ماہر حدیث کا ماہر وہ کہتا ہے کہ کم سے کم دو میل تک آپ کو تلاش کرنا امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام ابو نیفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کم سے کم ایک مل تک پانی تلاش کیا جائے امام شافی رحمت اللہ نے فرمایا کہ کسی جگہ پر آپ ہیں آپ ادھر جائیں گے تو بہت بڑی کھائی ہے آپ کو کھائی میں دھلان میں اتر کر دیکھنا ہوگا پانی موجود ہے یا نہیں تلاش کرنا ہوگا آپ کو ایک طرف پہاڑ یہ ہے تو آپ کو پہاڑ پر چڑھ کر دیکھنا ہوگا کہ پانی موجود ہے یا نہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ پانی اصل میں ضروری ہے وضوع کے لیے تلاش کرنے کے باوجود اگر پانی نہیں ملتا تب آپ کو تیمم کی اجازت ہم نے تلاشی نہیں کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی کار سے اتر کر جانا پڑے گا یہاں سے وہاں تک چلنا پڑے گا سستی ہوتی ہے چلو یہاں بیٹھ کر ہم تیمم کر لیتے ہیں اجازت نہیں ہے اس کی ہم سفر میں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ تجربہ ہمیں ہوتا ہے جس مقام پر ہم پانی میں کھیل کھوٹ کر واپس آئے ہیں تھوڑی دیر میں نماز کا ٹائم ہوا دو منٹ پیچھے جائیں گے تو پانی مل سکتا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں پانی موجود نہیں کار منٹ چلو یہاں چھمتے ہم تیمم کر لیتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے پانی کا تلاش کرنا ضروری آپ پانی تلاش کریں جس حد تک ہم کوشش کرتے ہیں کوشش کریں کوشش کے باوجود آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے یا پھر گمانے غالب ہو جائے کہ پانی نہیں مل پائے گا آپ کو علامتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ پانی آس پاس موجود نہیں ہے اس گمانے غالب کے بعد اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں تو پانی اگر موجود ہوگا تو تیمم کی اجازت نہیں ہے پانی پر قدرت نہیں ہے کوشش کے باوجود پانی نہیں ملا تب آپ کو تیمم کی اجازت ہے آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ تیمم کیسے کیا جائے کس چیز سے کیا جائے اللہ نے فرمایا مٹی سے تیمم کرو سعید کہتے ہیں مٹی کے اوپری حصے کو اور آگے فرمایا طیباً وہ پاک ہو یعنی پاک مٹی سے اس کی تفصیلات میں احادیث کی روشنی میں محدثین نے مفسرین نے اس کی وضاحت کی فقہ نے اس کی وضاحت کی کہ زمین مٹی مٹی کے جنس کی جو بھی چیزیں ہیں مٹی ہے ڈھیلا ہے ریت ہے اینٹ ہے مٹی سے بنے ہوئے برطن ہیں ایسی کوئی چیز ہے چونہ ہے گارہ ہے ان میں سے کسی بھی چیز پر ہاتھ مار کر یا پھر کوئی سخت چیز ہے ٹھوس چیز ہے اس پر مٹی کی دھول پڑی ہوئی ہو یا پھر مٹی سے بنی ہوئی چیزوں کی کوئی دھول پڑی ہوئی ہو اس پر بھی ہاتھ مار کر آپ کو تیمم کرنے کی اجازت اللہ تبارک و تعالی نے اتنی آسانی دیئے پانی موجود نہ ہو تو تیمم کیا جائے مٹی پر ہاتھ مار کر تیمم کریں یا پھر مٹی سے بنی ہوئی چیزوں پر ہاتھ مار کر یا پھر پاک مٹی سے نکلی ہوئی دھول پر ہاتھ مار کر آپ تیمم کر سکتے ہیں فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا آگے اللہ توارک وطر نے بات بیان فرمائی دیکھیں وضو کا جہاں حکم ہوا تھا وہاں کیا بات اللہ نے بیان فرمائی تھی کہ ہاتھوں کو دھو چہرہ دھو پیر دھو اور سر کا مسا کرو لیکن جب تیمم کی بات آئی اللہ نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِوُجُوہِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ تیمم کا ذکر جہاں پر آیا فرمایا کہ فَمْسَحُوا وَحَمْ مَسَا کرو کہاں مسا کرنا چاہیے بِوجُوہِكُمْ اپنے چہرے کا مسا کرو وَأَيْدِيكُمْ اور اپنے ہاتھوں کا مسا کرو تیمم میں سر کا مسا کرنے کی بات نہیں کہی گی تیمم میں پیر کا مسا کرنے کی بات نہیں کہی گی وضو کا بدل ہے تیمم چلو کلی بھی کر لیتے مٹی سے چلو ناک میں مٹی ٹھوس لیتے نہیں اس کی ضرورت نہیں تیمم کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تحارت کے حص کو باقی رکھنے کے لیے تحارت کے وہ شعور کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضو کا بدل تیمم کو بنایا اور وضو کے بدلے میں تیمم کرتے ہوئے صرف چہرے پر ہاتھ پھیرا جائے گا اور ہاتھ پر ہاتھ پھیرا جائے گا پیروں پر ہاتھ پھیرنے کی ضرورت ہے سر پر ہاتھ پھیرنے کی ضرورت ہے طریقہ ظاہر سے بات ہے اس میں بھی اختلاف ہے احادیث کی روشنی میں ہم میں سے جو اکثریت ہے ہمارا طریقہ یہ ہے احادیث کی روشنی میں وہ یہ کہ ہم پاک مٹی پر دونوں ہاتھ ماریں گے اور دونوں ہاتھوں کو پہلے چہرے پر پھیر لیں گے پھر دوبارہ پاک مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد دائیں ہاتھ کو ہم پھیریں گے پورا ہاتھ اور پورے بائیں ہاتھ پر ہم اپنا ہاتھ پھیر دیں گے یہ تیمم مکمل ہو گیا اب اس کے بدلے میں کسی اور جگہ پر یہ کرنا مٹی پھیرنا مٹی ڈالنا اس کی کوئی ضرورت نہیں تیمم اتنا کافی ہے تو یہی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وضوح کے بدلے میں اگر تم تیمم کرنا چاہتے ہو تو چہرے پر ہاتھ پھیر لو اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لو ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیں تیمم کا یہ جو طریقہ ہے یہ وضوح کا بھی بدل ہے اور غسل کا بھی بدل ہے قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے پڑی گی کیا بیان فرمایا اللہ نے اگر تم بیمار ہو تو تیمم کر سکتے ہو حالت سفر میں ہو پانی نہیں مل رہا تیمم کر سکتے ہو تم بیت الخلا سے آئے ہو یعنی بے وضوح ہو گئے ہو غسل نہیں چھوٹایا آپ کا صرف بے وضوح ہوئے ہو تب بھی فتیمم و تیمم کر سکتے ہو او لامستم النساء اگر تم نے ہم بستری کی ہے یعنی بے وضوح نہیں بلکہ تمہارا غسل ختم ہو گیا تب بھی تم فتیمم و تیمم کر سکتے ہو معلوم یہ ہوا کہ تیمم صرف وضوح کے بدلے میں نہیں بلکہ غسل کے بدلے میں بھی تیمم ہے آدمی حالت غسل میں آگیا حالت جنابت میں آگیا غسل کے ضرورت ہے پانی موجود نہیں ہے اللہ نے فرمایا اب تم نماز پڑھنا چاہتے ہو پاک ہونا چاہتے ہو تو جس طرح وضوح کے بدلے میں تیمم ہے اسی طرح غسل کے بدلے میں بھی تیمم ہے ایسا نہیں کہ وضوح کے بدلے میں چہرہ اور ہاتھ غسل کے بدلے میں پورے بدن پر مٹی ڈال دی جائے ایسا نہیں ہے ایک صحابی نے ایسے کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کے دوران آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یارز کیا کہ مجھے جب غسل کی ضرورت پڑی تو وضوح کے بدلے میں تیمم تھا تو میں نے غسل کے بدلے میں تیمم سمجھ کر زمین پر اپنے آپ کو لوٹ لیا یعنی زمین پر میں لوٹ گیا اس کے بعد میں نے نماز آدھا کی تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لئے صرف اتنا کافی تھا کہ چہرے پر ہاتھ پر اور اپنے ہاتھ کو مٹی والے ہاتھ کو چہرے اور ہاتھ پر پھیر لیتے تو معلوم یہ ہوا ان آیات سے کہ وضوح کے بدلے میں بھی وہی تیمم ہے اور غسل کے بدلے میں بھی وہی تیمم ہے آپ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ ہاتھ پر مٹی پھیرنے سے کیا پاکی حاصل ہوگی چہرے پر مٹی پھیرنے سے کیا پاکی حاصل ہوگی اگر یہ آپ سوچتے ہیں تو آپ کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ آدمی بے وضوح ہو جاتا ہے تو ہاتھ دھونے سے کیا پاکی حاصل ہوئی آدمی ضرورت سے کہیں اور سے فارغ ہو کر آیا ہے پیشہ پکھانے کا مقام کوئی اور ہے لیکن ہم چہرہ دھوتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں سر کا مسا کرتے ہیں پیر دھوتے ہیں اور ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہم پاک ہو جاتے ہیں اس حکم پر ہمیں جس طرح یقین ہے اللہ تعالیٰ کے کہ آدمی کہیں اور سے ناپاک ہوتا ہے لیکن پاک کوئی اور حصہ کیا جاتا ہے ہمیں یقین ہے کہ اس سے ہم باوضو ہو جاتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم کی بنا پر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ پانی موجود نہ ہو پاک مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے پر ہاتھ پھیر لینے سے پاک مٹی پر ہاتھ مار کر ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لینے سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے اس پر بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے اصل میں اللہ تعالیٰ تحارت کے اس حس کو اس شعور کو باقی رکھنا چاہتا ہے دن میں پانچ اوقات میں پاکی کا کوئی نہ کوئی طریقہ اللہ تبارک و تعالی اختیار کرتا تاکہ ہمارے ذہن میں یہ احساس باقی ہو کہ آدمی کی پاکی کی حالت کیا ہوتی ہے اور ناپاکی کی حالت کیا ہوتی ہے تو پاکی کا احساس باقی رہے پاکی کا شعور باقی رکھے باقی رہے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے وضو کے بدلے میں تیمم کا حکم دیا ہے آگے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ قَدَلِكَ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُتْوَحِّرَكُمْ اللہ تبارک و تعالی تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور تمہاری ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تم پر کوئی تنگی اور کوئی بوجھ تم پر نہیں ڈالنا چاہتا ہے اللہ تعالی یہ نہیں چاہتا کہ پانی بوجود نہیں ہے لہٰذا کچھ بھی ہو جائے پورا دن گزر جائے تمہیں پانی سے ہی وضو کرنا ہوگا ایسی تنگی اللہ تبارک و تعالی نہیں ڈالنا چاہتا تلاش کرو پانی مل جائے ٹھیک ہے تلاش کرنے کے باوجود پانی نہ ملے تو پھر پانی کے انتظار میں نہ رہو تیمم کے ذریعے سے تمہیں وضو اور غسل کر لینا چاہیے یہ آسانی اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی تاکہ تمہارے اوپر اس کی نعمت مکمل ہو جائے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ تاکہ اللہ تعالی کی نعمت تم پر مکمل ہو جائے نعمت کیا ہے روحانی پاکیزگی روحانی طہارت یہ بھی نعمت ہے اور ظاہری طہارت یہ بھی نعمت دوسرے مذاہب کے اندر صرف روحانی طہارت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ظاہر میں گندگی حاصل کرنے کو تھقوی سمجھا جاتا ہے بال بہت بڑے رکھ لیے جائیں بدن پر گندگی ہو دھول مٹی ہو کپڑے ناپاک ہو کپڑے گندے ہو غلازت میں مطلع ہوں آدمی اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے دوسرے مذاہب کے نزدیک لیکن اسلام کہتا ہے جس طرح باطنی پاکیزگی ضروری ہے اسی طرح ظاہری پاکیزگی بھی ضروری ہے باطنی پاکیزگی جس طرح اللہ تعالی کی نعمت ہے اسی طرح ظاہری طہارت بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے اللہ تعالی نے یہ طریقہ تمہیں اس لیے بتائے تاکہ اس کی آسانی فراہم کرنے کی وجہ سے آپ اللہ تعالی کا شکر ادا کریں پاکی کا طریقہ بتانے کے وجہ سے آپ اللہ تعالی کا شکر ادا کریں تو قابل احترام حضرین اکرام یہ آیت آپ سے گزاری سے کہ مزید تفاصل کے روشنے میں اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں سور نساء کی آیت نمبر 43-43 اور سور مائدہ کی آیت نمبر 6 ان دونوں آیات میں غصول اور تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے سور نساء میں غصول کا اور تیمم کا طریقہ بتایا گیا اور سور مائدہ کے اندر آیت نمبر 6 کے اندر غصول کا اور تیمم کا طریقہ بتایا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ پانی موجود ہو تو غصول کیا جائے پانی موجود نہ ہو کوشش کے باوجود نہ ملے تو تیمم کر کے اللہ تعالی کی عبادت کی جائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احکام کو غصول کے تیمم کے مسائل کو سمجھنے اور ہماری زور کمزوریاں اور غلطیاں ہیں ان غلطیوں کی اصلاح کرنے اللہ تعالیٰ توفیق لسی فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کے ساتھ ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری طہارتوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقینا عذاب النار بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالیٰ جواد کریم ملک برررعوف الرحیم